ایک شخص امام کے خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا ہے ہے فرزند رسول یہ جو آپ اپنے شیعوں کو بشارت دے دیتے ہیں شفاعت کی اس کی وجہ سے بہت سے لوگ بے عمل ہو گئے ہیں آج بھی بہت سے لوگ اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں کہ اسی روایتیں نہ پڑھا کریے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر نہیں پڑھا کری تو امام نے بیان کیوں کی امام نہیں جانتے تھے کہ یہ نہیں بیان ہونا صحیح امام نے جب بیان کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیان ہو سکتی ہیں تو بیان تو کریں گے تو امام نے اس سے کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ نماز کے پابند ہو گئے ہو روزہ رکھنے لگے ہو خمس اور زکاة ادا کر دیتے ہو لہٰذا شفاعت سے بینیاز ہو گئے ہو یعنی تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ جو گناہگار ہے اس کو شفاعت کی ضرورت ہے تمہیں شفاعت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم نماز اور روزے کے پابند ہو یقین رکھو کہ روزہ محشر تمام انبیاء میرے جد کی شفاعت کے محتاج ہیں تمام انبیاء شفاعت کے محتاج ہیں میرے جد کے یہ نہیں ہے کہ صرف گناہگار انبیاء تو گناہ علیہ آزن باللہ گناہ کا تو شاہبہ بھی نہیں ان کیا وہ بھی محتاج ہیں شفاعت رسول کے اور آل محمد کی شفاعت کے ان کو بھی وہاں ضرورت پڑے گی مقام رسول اکرم یہ مقام جو ہے جس کے محتاج ہیں انبیاء اس کے فرزند ہیں آپ حسین ابن علی اس فرزند کو ہم سلام کر رہے ہیں کہ اس مقام نبوت پہ فائز نبی کو اگر دنیا میں اب پہچانا جا رہا ہے اس کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے تو آپ کی وجہ سے پڑھا جا رہا ہے حسین ابن علی کی وجہ سے پڑھا جا رہا ہے چاہے وہ ادھورہ کلمہ ہو چاہے پورا کلمہ ہو اگر وہ محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے تو وہ حسین ابن علی کے صدقے میں کہہ رہا ہے چاہے وہ حسین کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو اقرار کرتا ہو یا نہ کرتا ہو صدقے میں حسین ابن علی کے ہی اسے یہ چیز حاصل ہوئی ہے